یو رانر یہ رانہ کا آدمی ہے رانہ جس کی سرپرستی میں بمبئی کا ہر گنے گار پلتا ہے رانہ جس کے موہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ان گنے گاروں کے لئے قانون ہوتا ہے اسی طرح یہ خطرناک ملزم سلطان رانہ کی شہ پا کر قانون کے ساتھ کھیلتا رہا لیکن آج یہ قتل کے الزام میں کٹ گھرے میں کھڑا ہے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملزم کو سزائے موت دی جائے جو کہ رانہ کے موہ پر ایک تماشا ہو یہ رانہ ساتھ ہے تمام ثبوت گواہوں کے بایانات اور سرکاری وکیل کی جرہ سننے کے بعد ملزم سلطان کے خلاف جو ثبوت ملے ہیں وہ ناکافی ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جگن کا قتل نہیں ہوا بلکہ اس کی موت ایک ایکسیننٹ تھی اس لئے عدالت سلطان کو نردوش مانتے ہوئے اسے رہا کرتی ہے موسیقی آپ کی دیا سے رانہ صاحب میری بیٹیا سوہاگن بن گئی ہم یہی سننا چاہتے تھے رانہ صاحب یہ دونوں آپ کا آشیرواد لینے آئے ہیں جاؤ بیٹی بس جیتے رہو جیتے رہو جب کبھی ہمائی ضوط پڑے تو یہاں کی دروازے ہمیشہ کھلے ملیں گے آپ کا گھر گھر نہیں ہے رانہ صاحب غریبوں اور کمزوروں کی وہ چوکٹ ہے یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا اس دیوتا کے چرنچ ہو بیٹا انہی کی کرپا سے تو مجھ جیسے اپائیج کا بیٹا آج بی ایسی ہو گیا ہمیں دیوتا مت کہو بابا ہمیں امیروں کی طاقت کر نہیں غریبوں کی کمزوری کا حساس ہے اور پھر دیوتا تقدیر بناتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے ہم تو صرف تدبیر بتاتے ہیں رگو تم سے دھات انڈسٹس میں فون کر دو کل صبح وہاں جا کر ناوکری شروع کر دینا آہ رانہ صاحب انٹرویو ہمارے فون کے بعد انٹرویو نہیں ہوتا لیٹر آو اپوائنٹمنٹ سیدھا ملتا ہے گووردھن سیٹ آئے ہوئے ہیں کانفرنس روم میں انہیں بٹھا دیا گیا ہے بیٹھو بیٹھو ماملا کیا ہے ماملا تو صرف پچیس لاک روپے کا ہے رانہ صاحب لیکن جو آدمی حضم کر گیا ہے وہ ہے سونو بدماش دادا دادا تو اس دنیا میں صرف دو ہیں ایک اوپر والا اور دوسرے ہم بولو بات کیا ہے آج سے پانچ سال پہلے سونو کلپ کھولنے کے لیے مجھ سے بیس لاک روپے کرز لے گیا تھا سود ملا کر آج پچیس لاک ہو گئے ہیں اس کے گھر اور کلپ کے کئی چکر کٹ چکا ہوں لیکن لوٹانے کا نام ہی نہیں لیتا آتے منگل کو یہاں کر تم اپنے پچیس لاک روپے لے جانا اور اس میں سے بیاج کی پانچ لاک تم اپنے نام سے کستور بان آتھالے کو دان کر دینا سونو کو اٹھا لاؤ رانہ صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کی کہ ہماری ڈی کے سے برس و پرانی دشمنی ہے جی ہاں یہی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی کے اور اس کا دوسرا بھائی رککو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ان کا تیسا بھائی سونو اپنے بھائیوں کے بلبوتے پر سیڑ گورد انداس کے پچیس لاک روپے حازم کر گیا لیکن سونو کو چھڑنے کا مطلب ہوگا ہماری ڈی کے کے ساتھ اور گیاری دشمنی دشمنی اور دوستی اگر گاڑی نہ ہو تو اس میں کوئی رنگ نہیں آتا چنگو ہمیں سونو زندہ چاہیے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کام کے لئے منہ اور تاہیر کو بھیج دیں ہمیں سونو کو اٹھوا کر لانا ہے زندہ مردہ نہیں تو پھر یہ کام کون کرے گا صرف ایک آدمی اور تم لوگوں نے ابھی اسے دیکھا بھی نہیں اور سونو کبھی خواب میں بھی نہیں سو سکتا کہ وہ ہمارا آدمی ہوگا کچھ ہی دنوں سے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے نہای چوست چالاک اور پھرتیلا رانا سنا ہے تم بہت بڑے ڈادا بن گئے ہو ہاں رانا آ نہیں کہتے رانا کو جی کہتے مجھے پنجر میں کوئی کاندھی کر سکتا پنجرہ تو وہ ہے جہاں سے ہم نے تمہیں منگ پایا تھا یہ تو شیر کی گوبہ ہے یہاں اگر تم نے کروڑ بھی لی تو سمجھو موت کو بلاوا دیا ہماری سنو آج رات اپنے آواز کو اپنے سینے میں گھونٹ لو اور کل صبح کا انتظار کرو جب تمہارے چیخیں سن کر شاید سمندر بھی تھر را اٹھے جسے ہم یا لاتے ہیں اس سے صرف ایک بار سوال پوچھتے ہیں اور سونو ہمارے کان نہ نہیں سن سکتے اگر نہ سن لیں تو ہمارے کانوں سے ہنگاریں نکلنے لگتے ہیں اور نہ کہنے والے کا حشر یہ ہوتا ہے اب بولو روپیہ واپس لا رہے ہو یا نہیں نہیں رانے صاحب میں آج ہی پیسے لوٹا دوں گا آج ہی پیسے لوٹا دوں گا میں کھول دو اسے یہ کچھ روپیہ تمہارا انعام انعام کیسا میں نے تو آپ کا دیا وہ حکم اور اپنا فرض ادا کیا ہے لیکن سونو نے ابھی تک یہی نا کہ روپیہ نہیں بھیجے جی جائے ایک بات اور یاد رکھنا موت کا خوف عام آدمی کی بہت بڑی کمزوری ہے اور یہی خوف سونو کو روپیہ بھیجنے پر مجبور کر دے گا سونو نے روپیہ بھیجوا دیے رانہ صاحب ماف کرنا باپو آخر تم کو تمہارے پرائیوٹ ٹیلیفون نمبر پر لپیٹ ہی لیا کیا کریں مجبوری تھی کیونکہ تم سے بات کرنا بہت ضروری تھا سنائے کی ورسوہ بیچ پر بیس لاک کا مال پولیس پکڑے گی اور پولیس کو لپیٹے میں ڈال کر دوسری طرف سے تم دو کروڑ کا مال حضم کر جاؤ گے نہ باپونا ایسا مت کرنا کیونکہ پچھلے مہینے تم نے ہمارا ایک کروڑ کا مال لپیٹ لیا تھا اب ہماری باری ہے ہم کتوں سے بات نہیں کرتے شیر کی دہاڑ تو پہچانتے ہو نا رانہ ٹھیکے پوٹیا نوشنے والا گیدر گلہ فانے سے شیر نہیں بن جاتا رانہ ڈی کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہے بینہ بتائے ملاوٹ کی جاتی ہے مال نہیں اٹھوایا جاتا اس لئے پہلے اطلاع دے رہا ہوں کہ بیس لاک کا مال پولیس کو ملے گا اور دو کروڑ کا میں لے جاؤں گا رانہ کا مال تو بڑی شان سے رانہ تک پہنچے گا ڈی کے لے جانے کی بات تو بھول جاؤ اگر تم نے غلطی سے اسے کہیں دیکھ بھی لیا تو ہم تمہیں ایسی موت ماریں گے تمہاری آنے والی نسلوں کی مینگ بھی اس موت کی خوف سے اڑ جائے گی بڑے بھائی ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ رانہ کا مال پولیس کہاں لے پیٹے گی لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رانہ کا مال اترے گا کہاں مینوری آئیلنڈ پر